راون ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو ہم پاک پوچھ کے اس عظیم سپاہی کو سلام پیش کرتے ہیں اور تمام قوم بھی آپ کی بہادری اور جرت کو سلامی عقیدت پیش کرتی ہیں کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ناظرین مسلمانوں کو اللہ تعالی نے یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ اگر وہ اسلام اور ملک و قوم کی عزت و ناموس کے خاطر اپنے جان کا نظرانہ پیش کرے تو اسی شہید کا رتبہ ملتا ہے اور قرآن پاک نے اس کی وضاحت بھی پرما دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان پر مردہ ہونے کا گمان کبھی مت کرنا بلکہ وہ زندہ ہے جن کا تم شعور نہیں رکھتے اور جو بچ جائے اسی غازی کا رتبہ ملتا ہے پاکستان کی تاریخ شہیدوں اور غازیوں سے بری پڑی ہے دشمن اپنی مکاری اور ترہ ترہ کی حربوں سے نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے لیکن پاکستان ایک اسلامی ریاست کے ساتھ ساتھ اسلام کا قلعہ بھی مانا جاتا ہے اس میں بسنے والے قوم غیور جس کے حوصل بلند اور اراد پختہ ہے وہ کسی بھی جرہیت کا موت اور جواب دینا جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک پورچ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور ترہ ترہ کی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں آج ہم جو آزاد ہیں امن اور سکون کی پیزا میں سانس لے رہے ہیں یہ سب پاک پورچ کے عظیم سپوتوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے پاک پورچ کی دپائی صلاحیتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس ملک کو اٹمی طاقت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اسی مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں کلمہ قیبہ کا ورد اس کی ذری ذری میں چمک دمک رہا ہے پھر کون سی طاقت ہے جو اس ملک کی ترقے اور مقاصد حصول میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یہ ملک غازیوں شہیدوں اور مہادروں کا ملک ہے جب بھی دشمن نے للکارا تو خون کون اٹھا ہمارا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس مملکت خدادات کو زیر کر سکے اس کی بہادر سفوتوں نے دشمن کے قید بھی کاٹے تو اپنی ملک کی نام عزت اور شان پر حرف نہ آنے دیا آج ہم ایک ایسی بہادر انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دشمن کے قید میں اپنی جوانی میں گیا اور گڑا پے میں لوٹا یعنی اپنی زندگی کی حسین لمحات کو دشمن کے قید میں گزار دیا لیکن زبان سے پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھنن کرنے سے کوئی طاقت نہ روک سکا زبان کا ٹھوا دی گئی تب بھی دل میں صرف اور صرف پاک پوج اور پاکستان کی محبت کو کوئی نہ نکال سکا جب ایسی بہادر سفوت اس ملک کی حفاظت میں معمور ہو تو کیسی اس ملک کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین بہارت پاکستان کے سرزمین کو ہمیشہ بہارت کی نام سے چیننا چاہتے ہیں تو کبھی اپنے آباؤ اجداد کی وراثت سمجھ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں کبھی پاکستان کو ایک غلام قوم سمجھ کر غلام بنانے کی خواب دیکھتا ہے کبھی مسلمانوں کو خاسب اور لٹیرے کبھی دشدگر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ناکام ریاست کا نام دیکھ کر حاصل کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انیس سو پینسٹھ میں انہیں اغراض اور مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے چی ستمبر کی رات بغیر بتائے بزدلوں کی طرح رات کے اندیرے میں حملہ کر دیتا ہے جس کا جواب پاک پوجھ نے ایسا دیا کہ صدیو یاد رکھے گا ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ سے تقریباً ایک ماہ پہلے اگز کی مہینے میں سرحدوں پر کشیدگی بڑھ چکی تھی اور پاک پوجھ کی سپوت اور سرحدوں کے رکھوالے اپنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے چاکو چوبن سینہ تاری سیسا پیلائی دیوار کی طرح کرے ہو گئے تھے اس جنگ میں ایک بہادر سپاہی جس کا نام سپاہی مقبول حسین تھا وہو بھی بہادری سے اپنے پرس کی اڈائیگی میں سینہ سپر کڑا ہو گیا کشمی ریجمنٹ کا ایسی پاہی مقبول حسین دشمن کی ایک گولی لگنے سے زخم ہو کر گر پڑا اور بہارتی پونچ کے قید میں چلا گیا مگر جنوہ کارمیلشن کی بلکل براکس ان کے ساتھ بہت برا سالوک کیا گیا ظلم اور بربریت کی ایسی داستان لکھ کی گئی کہ انسانیت بھی شرما جائے جنگ قیدیوں کی ہر قسم کی حقوق سے محروم اس سپاہی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی ستر دن کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی لیکن اس پوجی سپاہی کا کوئی عطا پتہ نہ لگ سکا کہ یہ کہا ہے گر والے انتظار کے سولے پر لٹک رہے ہیں گوڑی ماں کے آنکھوں میں ہر وقت بیٹی کا انتظار جلکتا نظر آتا ہے کشمی ریجمنٹ میں ان کا نام لاپتہ سپاہیوں کے لس میں ڈال دیا گیا انیس سو اکتر کے جنگ کے بعد بھی ایک معاہدے کے تحت قیدی پوجی گروں کو لڑتے ہیں لیکن غازی بہادر سپاہی مقبول حسین اس بار بھی گر واپس نہیں لڑتے گوڑی ماں کا خواب تھا کہ وہ اپنی لختی جگر کی شادی دونگ دام سے کرے جس کا وعدہ خود مقبول حسین محاس پر جانے سے پہلے کر کے جاتے ہیں ماں واپس آؤں گا تو سہرہ ضرور باندوں گا لیکن پل حال وطن کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے ان کے منگیتر بھی اسی انتظار میں رہتی ہے کہ ان کا دلہ جلد کامیاب واپس لوٹے گا وہ ہمیشہ اس بات پر پخر کر دی کہ ان کا شریک حیات وطن کی حفاظت کرنے گیا ہوا ہے سپاہی مقبول حسین تو اپنے ملک کی حفاظت کیلئے چھٹی لے کر چلا گیا لیکن ان سے پیار کرنے والے رشتوں کو ایک لمبی انتظار میں رات دن جاننے کو دے گیا وہ ایسا گیا کہ جب لوٹا تو سوائے قبروں اور حسین یادوں کی اس کے گاؤں میں اور کچھ باقی نہ تھا اس کی بوڑے آنکوں میں آنسوں کے سوائے کچھ نہ تھا چالیس سال تک دشمن کے قید میں رہنے والا یہ سپاہی جب لوٹا ہے تو اس کے آنکے اپنے ماں اور منگیدر کو دون رہے ہیں دو ہزار پانچ میں بہارتی قید سے رہائی پائی اٹھا سٹ سالہ یہ بوڑا مقبول حسین چاریس سال کی تاویل عرصے بعد ان قبروں پر لگے قطبے دیکھ رہا تھا جن قطبوں پر ان کی پیاروں کی سرپ نام لکھے ہوئے تھے اتنے تک آلیف سہنے کے بعد سپاہی مقبول حسین اپنا دماغ توازن کو بیٹھے تھے لیکن جب ان کی ہاتھ میں کاغذ اور قلم دیا جاتا ہے تو وہ کچھ ہنسے لکھتے ہیں وہ ہنسے کچھ یوں تھے تینتیس انچاس اکتاریس تحقیق سے پتا چرا یہ ان کا آرمی نمبر تھا جو آج بھی ان کو یاد تھا کہتے ہیں ان کے ماں کی جب وقات ہوئی تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے قبرگاؤں کے داخلے راستے والے قبرستان میں بنایا جائے تاکہ جب میرا بیٹھا لوٹ ہے تو میں اس سے پہلی ملو سپاہی مقبول حسین جب دشمن کے قید میں تھے تو پاکستان زنداباد کا نعرہ بلند کر دیتے جس پر دشمن کو غصہ آ جاتا اور وہوں ان کے ساتھ ظلم اور تشدد کی انتہا کر دیتے لیکن ان کا جذبہ حب الوطنی دیدنی تا وہوں بلکل نہ گبراتے بلکہ نعرہ بلند رکھتے اپنے ناکامی پر ایک مرتبہ دشمن نے بزدلیا اور سفاکان حرکت کرتے ہوئے پلاس سے ان کی زبان دبا دی اور یوں وہو بولنے سے قاسر ہو گئے دشمن اپنے چالے چلتا رہا لیکن ان کی جذبہ حب الوطنی کو ختم نہ کر سکے سپاہ مقبول حسین حب الوطنی سرپروشی اور جانبازی کے عظیم داستان رقم کر گئے کچھ عرصے سے بیمار تھے اور سی ام ایچٹ اٹک ہسپتال میں زیر علاج تھے آج وہو ہم میں موجود نہیں ہے آج وہو اپنی خارقی حقیقے سے جاملے ہیں اللہ تعالی آپ کی درجات بلند پرمائے آپ کے قربانیوں کو قبول پرمائے جندت القردوس میں اعلیٰ مقام عطا پرمائے آپ کے قربانیوں کو قوم کبھی پراموش نہیں کرے گی آپ ہر محب وطن پاکستان کی دل میں ہمیشہ زندہ رہے گئے 39 اگس 2018 کو ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اس کی تدبیل پوجی اعزاز کے ساتھ کی گئی سپاہی مقبول حسین ایک گمنام سپاہی تھا جو دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا مصیبتوں کو برداشت کیا پاکستان کا کوئی راز دشمن پر اپشاہ نہیں ہونے دیا 40 سال تک دشمن کے قید میں رہا زبان کٹوانے کی بوجود وطن عزیز کی خلاف ایک لپز مو سے نہ نکال سکا ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسی بہادر سپاہی کو جس نے اپنی عمر کی خوبصورت پل دشمن کے قید میں گزارے ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک پوچ کو جس نے اس عظیم خدمات اور بہادری پر سپاہی مقبول حسین کو ستارے جرت سے نواز دیا پاک پوچ زندہ بات پاکستان پائندہ بات ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ